اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب اس وقت ساتھ جہاں رہے ہیں جی خوش ہے عید ہوگی ہے ہتم اور گرمیاں ہوگی ہیں شروع بہت زیادہ گرمی ہوگی ہے تو میں نے سوچا آج جو ہے نا تین سے چار ڈرسی سیل کے آئے تھے اور میں نے سوچا ان کی ویڈیو بنا دوں ڈرس ڈیزائننگ کا آپ نے ان کو بتا دوں اچھا لازٹ ٹائم جب میری سردیوں کے میں نے ڈرس ڈیزائننگ کی بتا دیتی نا تقریباً سردی کا اینڈ ہو گیا تھا اتنا مطلب ٹائم لگ باتا اور میں نے سوچا تین سے چار ہیں انہیں کی ویڈیو بنا دیتی ہوں اور جب باقی سل کے آئیں گے تو پھر نیکس ویڈیو میں یعنی جب بڑی ایٹ پر بنا دوں گی تب آپ کو جو ہے نیکس ڈرس ڈیزائننگ کی ویڈیو بتا دوں گی اچھا یہ جو ڈرس ڈیزائننگ ہے بہت ہی بہت ہی سمپل گرمی میں کیا ہوتا ہے کپرے دل دل پر ہو جاتے ہیں خراب اور ڈیزائننگ کا بیڑا غرف ہو جاتا ہے تو یہ ساری ڈیزائن لگتی ہے اور ایک اور چیز کہ آپ چاہے تینے جیسے بھی کم ایج کے ہیں چھوٹی بچی ہیں وہ بھی ادھر سے لے کے نا تو اس بڑی ایج کی 35 40 40 پلاس بھی جو ہے نا سلوائیں گی تو ڈرس ڈیزائننگ بیسی ہے کہ بہت ڈیزائننگ بہت ہی سٹائلش لگتی ہے کسی بھی ایج کے پہنیں گے تو چلیں جی ون بائی ون سٹارٹ کر دیں اپنے ویڈیو اس سے پہلے اگر چینل کو سبسکرائب نہیں کیا جلدی سے سبسکرائب کر لیں اور اگر ویڈیو پسند آ جائے کریں لائک بھی کر دیا کریں اور شیئر بھی کر دیا کریں اور این میں ویڈیو لگا دوں گی ڈیزائننگ بھی دکھا دوں گی تاکہ آپ لوگوں کو جو ہے نا وہ صحیح سے اس کا ڈیزائن سمجھ آ جائے اور آپ لوگوں کو بنوانا چاہے تو بنوانا بھی سکتے ہیں تو پہلے ڈریس ہم دیکھتے ہیں یہ لائم لائٹ کا ڈریس تھا اور یہ اس طرح سے پلین بناوا تھا اس کے سائیڈ پر پٹی تھی میں نے وہی پٹی اس کے ایسے گلے پر لگائی ہے وی کر کے اور ادھر اینڈ پر کچھ بھی میں نے ایڈ ایکسٹر نہیں کیا اور یہ اس کا اینڈ بنا دیا اس طرح سے سٹریٹ اور درمیان میں جو ہے وہ میں نے شلوار کا کپڑا لگا دیا اور یہ بہت ہی اچھا سا بہت ہی ڈیسنٹ سا ڈیزائن بن گیا اور ویسے نہیں لگتے اور بازو جو ہیں وہ اس کے جو ہیں یہ اس طرح سے جو فالز والے آتے ہیں آج کل یہ میں نے پہنے بھی ہیں اس طرح سے آ جائیں گے یہ بنے ہوئے تو یہ بازو اس طرح سے بنے ہوئے ہیں سٹریٹ آگے ادھر فالز اور بہت ہی اچھی یہ سمر میں لگتے ہیں دونہ سائٹ کے اس طرح سے کوئی لیس کچھ بھی ایکسٹر سے میں نے نہیں لگوایا اور اینڈ پہ بھی جو ہے وہ سمپل اس کی جو پٹی تھی جو میں نے جو کپڑے کی سائٹ پہ ہی تھی اس کی ایکسٹر سے وہ اس کی ساری یہ میں نے پٹیاں لگوا دیا اس طرح سے ٹھیک ہے جی بہت ہی ڈیسنٹ سا اس کا ہے اور ٹراؤزر میں آپ کو دکھاتے ہیں ٹراؤزر کیسا بنا ہوئے یہ اس کی پوری لک اس طرح سے آپ لوگوں کو صحیح نظر آگی ابھی میں � ٹراؤزر بھی سمپل سا ہے اس کے اوپر صرف یہ ایشو کا جو کپڑا آتا ہے لیسیز والی شاپ سے آم مل جاتا ہے آپ لوگ لے سکتے ہیں اور یہ ڈبل کر کے لگوایا ہے سنگل لگوایں گے تو ایک تو وہ پائدار نہیں ہوگا دوسرا وہ جو ہے نظر آئے گا آپ کا نیچے سے زیادہ تو یہ تھوڑا سا جو ہے نا اس سے تھوڑا سا مضبوط ہو گیا آپ کا کپڑا بھی ہو رہا ہے جو ہے نیچے سے تھوڑا سا کم نظر آ رہا ہے اور نیچے دو پلیٹ سٹالی ہیں دو ہ اوپر ڈالی ہیں اور کوئی ایکسٹرا سے بٹن نہیں لگوا ہے سمپل سا ہے اور یہ تھوڑا سا لوز رہا ہے جی سائی ڈیٹیل ابھی میں شہرٹ کو نیچے رکھتی ہوں اور آپ لوگوں کو ساتھ دکھاتے ہیں اوکے جی یہ ساری اس کی ڈیٹیل ہے وہ گلہ ہے اور یہ اس طرح سے گیرے پہ ہے آپ لوگ چاہے تو اس طرح سے سکرین شاٹ لے لیں اور یہ چھوٹے چھوٹے کٹس بنے ہوئے اور اس کے اندر جو بکرم لگا لگے میں ٹھیک ہے اور گلے کا بھی آپ لوگ دیکھیں چاہے تو آپ لوگ اس طرح سے سکرین شاٹ لے لیں ٹھیک ہے جی چلتے ہیں ہم نیکس ٹریس کی طرح اس طرح سے وہ نشات کا تھا اور یہ اس طرح سے پرنٹ بناوا تھا اور اس کے ساتھ جو ہے نا یہ پٹی سی بارڈر پہ لگا لیں یا بازوں پہ لگا لیں ہے اس طرح کا یہ پلین پرنٹ بناوا تھا آپ کوئی بھی پلین پرنٹ لے سکتے ہیں بارڈر والا تو جس کے نیچے بارڈر رکھتا ہے گیرے پہ ٹھیک ہے اچھا میں نے اس بارڈر کو گیرے پہ نہیں لگایا میں نے اس کا یہ اوپن اس کی شرٹ سٹائل میں بنا دیا لیکن ادھر سے سارا بند ہے ٹھیک ہے اور یہ دونوں طرف میں نے پٹیاں لگوا دی ہیں اور سائیڈ پہ جو ہے نا یہ لیسٹ لگوا لی ہے اس طرح سے ٹھیک ہے آپ سکرین شاٹ لے لیں اس طرح سے چاہے تو ادھر آکے صرف اینڈ پہ آجاتا ہے چاک اور ادھر اینڈ پہ آکے اس کی پائپنگ کروا لی ہے یہ والی گھوٹے والی اور بٹن جو ہے وہ چھے لگوائے ہیں دو دو کے گیپ کے ساتھ اور بازو پہ بھی بارڈر جو ہے نا اس کی فوٹو میں ادھر سائیڈ پہ آپ لگوایا تھا لیکن وہ اتنا سٹینڈ آؤٹ نہیں تھا اور اس طرح سے یہ بہت ہی ریڈی میٹ والے نا لک آ رہی ہے اس طرح سے بازو بنا کے اور اس کا جو ہے آگے اور پیچھے لیسٹ لگا دیا اوکے جی ٹراؤزے اس کا سمپل لیا ہے اور یہ جو ہے نا وائٹ اس کے اندر یہ لیسٹ لگوائی ہے آپ کوئی بھی لیسٹ اس طرح کی مل جاتی ہے آپ اس کے ساتھ ٹراؤزے کے اندر لگوا سکتے ہیں اور اس طرح چھوٹی چھوٹی بٹر فلائی بنوا کے پلز لگوا دیں گے اوکے جی یہ اگلا ڈریس ہے یہ پرپل کلر کا تھا اس طرح سے میں آپ کو دکھاتی ہوں ہاں جی یہ سمپل تھا اس کے اوپر جو ہے نا یہ بلیک سی نیچے پٹی آ رہی تھی اوپلز ورہ ہے میں نے لن لگوا ہے میں نے اس کو اس طرح سے بنوایا ہے یہ اس کا گلہ اچھا یہ گلہ جو ہے نا گول آپ نے سمپل گول گلہ بنانا ہے بوٹ گلہ نہیں بنانا اور یہ پٹی اس کی جا کے یہ اوپر باند ہوتا ہے یہ بھی پہنوں گی تو آپ لوگوں کو صحیح سے نظر آ جائے گا باقی یہ ہے اس کا گلہ اور یہ جو پٹی نیچے آ رہی تھی میں نے دونوں طرف لگوا کے تھوڑا سا پرنٹ کو جو ہے سٹینڈ آؤٹ کیا کیونکہ بہت زیادہ سمپل لگ رہا تھا تو یہ اوپر پٹیاں لگوا دی ہیں اس سے آپ لوگوں کو صحیح نظر آ رہا ہوں گا پتہ نہیں بلو بلو کیوں ہو رہا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد بازو کی طرف آ جاتے ہیں بازو جو ہے اس کے چونٹ والے ہیں آگے اس دفعہ میں نے بہت بنایا یہ آپ یہ بازو اوپر سے سمپل آ رہے ہیں میں نے اس کو اپنے ٹیلر کو ہاف بولا تھا ہاف تقریب بنا جائیں اتنے تو اس طرح سے زیادہ سٹینڈ آؤٹ ہوتا ہے آپ ہاف زیادہ کر کے اور پھر آپ جو ہے نا یہ چونٹ ڈلوائیں تو یہ ڈیزائن بہت ہی اچھا لگتا ہے اس طرح سے تو درمیان میں سی لیس لگوا لیں یا کٹس لگوا لیں آپ تو یہ اس طرح سے اس کی پوری لک آتی ابھی پہنوں گی تو آپ کو شاید صحیح سے نظر آ جائے گا پرین شارٹ لے لیں اس طرح سے اور گیرہ اس کا سمپل ہے کوئی ایکسرا سے میں نے چیز نہیں لگوا کیونکہ گرمی ہے اور آپ لوگ ٹرائے کیا کریں سلک لے لیں وہ زیادہ اچھی اور پائدہ رہتی ہے باقی یہ سمپل ہے اس کی لوگ ٹراؤزر اس کا تھوڑا سا لوز میں بنوایا ہے اور یہ اس کا پتہ نہیں بلو بلو کیوں نظر آ رہے ہیں یہ پرپل ہے اور اس طرح سے شایدہ اور سیڈی لیس ڈبل کر کے لگا دیئے اور ایک ایک پلیٹ جو ہے وہ ڈلوا دیئے باقی یہ ہے اسٹرس ہے یہ والا مسترڈ کلر کا اور اس کی ڈیزائنگ اس طرح سے آپ کو صحیح نظر آ جائے گی یہ گلہ ہے بورٹ گلہ ہے تھوڑا اور اس کے درمیان میں جو ہے میں نے سمپل پیس لگوایا اس کی شرٹ کے سائیڈ پہ تھا وہ ہی اور اس کے تیچھی جو ہے نا اس کے اندر یہ پلیٹس ٹلوا دیئے ہیں اور یہ سائیڈ پہ مہرون کلر کی پائپنگ لگوائی ہے میں نے اور اس کے جو سائیڈ پہ ہے یہ والا ٹیشو پہ مل جاتا ہے اور گنزا اس کی جو ہے نا یہ پلیٹس میں میں نے وی میں بنوانا تھا اور یہ انس نے جو ہے نا شکور میں بنا دیا وی میں لمبا سا بنوانا ہے وہ بھی بہت پیارا لگتا ہے اور آج کل وہ چلا بھی ہے اور یہ اس طرح سے ٹیشو لگا ہوا ہے ٹھیک ہے جی یہ تقریباً دوسرے پہلے دریس جیسے ہیں اچھا اس کے فرق ہے اس کی اوپر جو ہے اس جگہ پہ پہ پائپنگ آ رہی ہے وہ فالز آ رہی ہیں جو ادھر اٹھے اٹھے ہوتی ہیں ٹھیک ہے اور ساری نہیں آ رہی صرف اوپر اٹھے ہوئی ہیں اور بازو ادھر سینڈ سے یہ اور پائپنگ اس کا بھی تقسیلہ ہی نہیں ہے اس لئے ڈراؤزر جو ہے نا وہ سکن کلر میں ویسے پلین ہی تھا چلیں جی اگلا ڈیس ہے بلو کلر کا اور یہ بھی پرنٹی ڈریس تھا سارا اور اس میں یہ اس کو کروشیا لیس بولتے ہیں آسانی سے آپ کو جو ہے نا وہ مل جائے گی لیسیز والی شاپ سے یہ اس کے اندر پٹی لگوائی ہے کیونکہ اس کی سائڈ پر پٹی ہیں بلیک وائٹ تو اس کے اندر پٹی لگوائی ہے جو بہت ہی پیاری لگ رہی ہے اور اس کے اندر جو ہے نا کروشیا کے ہی بٹن ایڈ کی ہیں یہ والے صحیح سے نظر آ جائیں گے ٹھیک ہے جی اور یہ سیمپل ایک پٹی آ رہی ہے بہت ہی ڈیسنٹ سی لک آتی ہے پہنے ہوئے نا بہت ہی نائس لگتا ہے اس طرح سے آپ لوگوں کو صحیح نظر آ جائے گی اور بازو کے اندر بھی یہ ادھر لمبائی میں یہی لیس لگوائی ہے اور انس پر جو ہے نا پائپنگ وائٹ کروا دیا یہ اس طرح سے بازو سیمپل بنے ہوئے ہیں اور اس کے اندر لیس اور بہت ہی نا ریڈی میٹ والی لک آتی ہے بہت ہی سیمپل سا بہت ہی ڈیسنٹ سا اور سمر میں کپڑے دلتے رہتے ہیں خراب بھی نہیں ہوتے اس طرح سے اور انس پر بھی یہ اس بارڈر کے اوپر جو ہے نا یہ لیس لگی ہے چلیں جی بازو کا لینا چاہتے ہیں تو اس طرح سے بازو کا لے لیں لیس درمیان میں لگوائے چلیں جی اوکے جی ٹراؤزر کا جو ہے نا یہ تھوڑا لوس ٹائل میں سیلا ہے اور اس کی بھی پلیٹس درمیان میں لیس لگوا دیا ہے اور یہ تھوڑا شلوہ تھوڑا ٹراؤزر ٹائپ میں نا یہ ٹراؤزر بنا ہوئے شیپ میں تو یہ اس کے آگے پیچھے اس طرح کی لیس ہے بہت ہی پیارا لگ رہا ہے پہنے میں تو یہ بہت ہی اچھا لگتا ہے تو چلیں جی سارے سوٹ ہو گئے ہیں کمپلیٹ اوکے جی دو تین میں نے ڈریس پہن لیا گرمی زیادہ ہو رہی تھی اور میں نے سوچا باقی رہنے دیا ایک میں نے کل پہنا تھا اور میں نے سوچا اس کا مزہ حراب ہو جائے اس لئے وہ میں نے نہیں پہنا باقی میں نے پہن کے دکھا دیں گے اور یہ ہے جی ساری لوک ان کی یہ پہنوں اب بہت ہی سٹائلیش اور بہت ہی نائس لگتا ہے پہنے پہنے پہ اوکے جی ویڈیو کیسی لگی ہے کومنٹ کر کے مجھے بتائیے گا اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک اور شیئر زیو کریے گا اور اگر چینل کو سبسکرائب نہیں کیا جلدی سے سبسکرائب کر لیں اور ابھی تک کرے دیں امہانی کو اجازت اللہ حافظ